بسمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم اردو کی کلاس دو کی کتاب میں سے بادل کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک نظم ہے تو کالے بادل آئیں گے آ کر می برسائیں گے کالے بادل آئیں گے آ کر می برسائیں گے می میں لوگ نہائیں گے کالے بادل آئیں گے می میں لوگ نہائیں گے کالے بادل آئیں گے می برسے گا ٹپ 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 ساز بجے گا ٹپ 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 می برسے گا ٹپ 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 ساز بجے گا ٹپ 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 ہم ناچیں گے گائیں گے کالے بادل آئیں گے ہم ناچیں گے گائیں گے کالے بادل آئیں گے بل بل گانا گائے گی کوئل راگ سنائے گی بل بل گانا گائے گی کوئل راگ سنائے گی مینڈک بیٹر آئیں گے کالے بادل جب آئیں گے مینڈک بیٹر آئیں گے کالے بادل جب آئیں گے اب آپ یہ الفاظ پڑھیں اور ان کے ہجے علیدہ کریں ان کو توڑ کر لکھیں میہ تو میہ میں آتا ہے میم یہ نون ہے میہ میہ کہتے ہیں بارش کو ساز ساز جو ہوتا ہے جسے میوزک بھی کہتے ہیں ساز سین علیف زے ساز ناچے نون علیف نا چے اور نون گنا ناچے بل بل بے لام بل 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 ایک پرندہ ہے ٹرائیں مینڈک کی آواز کو ٹرائیں کہتے ہیں مینڈک ٹرائیں کرتا ہے برسات میں اور کوئل کوئل بھی ایک پرندہ ہے کافوا کو چھوٹی یہ اوپر حمزہ اور لام کوئل میں ڈک میو یہ نون ڈال کاف میں ڈک بل بل گانا گائے گی کوئل راگ سنائے گی بل بل گانا گائے گی کوئل راگ سنائے گی اب آپ اس کا مختصر سا جواب دیں جو آپ سے سوال پوچھے جائیں گے می برسنے کو کیا کہتے ہیں شاباش سوچ کے بتائیں می برسنے کا کیا مطلب ہوتا ہے شاباش بلکل صحیح سوچا آپ نے می برسنے کا مطلب ہوتا ہے بارش کا برسنا جب بارش اوپر سے اترتی ہے تو کہتے ہیں می برس رہا ہے کالے بادل آنے سے کیا ہوتا ہے کالے بادل جب آسمان جو ہے وہ کالے بادل اس پہ چھا جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کالے بادل آ گئے اور کوئل کے راگ سنانے سے کیا مراد ہے کوئل کیسے راگ سناتی ہے جب کوئل کوکتی ہے اس کی آواز جو ہے وہ اتنی سریلی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئل ایسے بول رہی ہے جیسے راگ سنا رہی ہے ہم آواز الفاظ جو الفاظوں کے آوازیں جو ہیں الفاظ کی ایک جیسی ہوتی ہیں جیسے ایک ہی وزن بھی ہوتے ہیں جیسے نہائیں اور ٹرائیں جانا اور گانا جی ملف جانون ملف نا جانا اور گانا گائے اور سنائے تو یہ الفاظ ہم وزن کہلاتے ہیں ہم آواز ترتیب درست کریں یہ کچھ جملے ہیں آپ ان کی ترتیب ویسے کریں جیسے نظر میں لکھے ہوئے ہیں نہائیں گے می میں لوگ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نظر میں کیا پڑھا تھا می میں لوگ نہائیں گے تو یہ جملہ اس ترتیب سے کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ بھی اس کی ترتیب درست کریں گائیں گے ہم ناچیں گے تو یہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے پہلے آتا ہے ہم ناچیں گے گائیں گے جب بارش ہوتی ہے لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں ہم ناچیں گے ہم گائیں گے سنائے گی کوئل راگ کون سنا رہا ہے کوکتی کون ہے کوئل کوئل راگ سنائے گی صحیح جملہ اس طرح سے ہے تو یہ آپ نے اپنی نظم کے بتاویر صحیح کرنے ہیں ٹرائیں گے مینڈک بھی کون ٹراتا ہے تو پہلے مینڈک آئے گا مینڈک بھی ٹرائیں گے تو مینڈک جو ہوتا ہے پر ساتھ میں باہر نکلتا ہے اور ٹرائیں کرتا ہے کیا آپ کو بارش پسند ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں چلیں آپ یہ سوچ کے خود سے لکھیں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اور اس سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہاتھ طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق باہم پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ کی نعمتوں پہ الحمدللہ شکر کرنا چاہئے اور یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو ہمارا رزق پھال سبزیاں فصلیں کیسے ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ قرآن میں کہا اب تو سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدم میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے یہ یوٹیوب کا چینل ہے